خداونی اسم مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزوں آج مجھے مدرس دے پر بات کرنے کا موقع ملہ ہے میں خداون کی شکریہ گزار ہوں کہ خداون نے مجھے سلائک سمجھا کہ میں مدرس دے کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں میرے عزیزوں مدرس دے جو انسا ہے بائبل ہمیں کہیں پر بھی اس کو منانے کا نہیں بتاتی لیکن ماں کے حوالے سے بائبل ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے تو آئیں ہم اپنا آغاز کرتے ہیں پہلے جو میں شروع کرنا چاہوں گی اس سے ایک شیئر سے کروں گی جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے اور سچ بتاؤں تو ماں ہے تب ہی تو ہم ہیں میرے عزیزوں ماں ماں لفظ سنتے ہی ہمارے چہرے پر ایک خوشی ایک سمائل آ جاتی ہے میرے عزیزوں ماں اس دنیا میں ہمیں لانے کا ذریعہ بنتی ہے ہم یوں ہی نہیں اس دنیا میں آ جاتے ہمیں لانے والی اس دنیا میں ہماری ماں ہوتی ہے میرے عزیزوں سب سے پہلے خدا نے ماں کا چناؤ کیا اور پھر اس کے بعد ہم اس دنیا میں آتے ہیں میرے عزیزوں ہم خداوند یسو مسیح کو بھی دیکھتے ہیں تو خداوند یسو مسیح سے پہلے خدا نے ان کی ماں مریم سے بات کی خدا نے اپنا بھی مقصہ مریم پر ظاہر کیا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے ہاں بیتا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا پہلے خدا نے ماں کو چنا اور اس کے بعد اس کے رہن سے نجات دہندہ کو پیدا کیا سو ماں جو ہوتی ہے ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ ہوتی ہے ایک سورس ہوتی ہے میرے عزیزوں ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے ماں ایک مکمل اسکول ہے ہم بہت سی باتیں اپنی ماں سے سیکھتے ہیں ہم اسکول جانے سے پہلے اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بولنا ہے ہم نے اچھے برے کی تمیز سکھائی جاتی ہے ماں ہمیں اس معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے ماں ایک مکمل اسکول ہے دنیا میں جو بھی اچھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں ہماری ماں سے ملتی ہیں میرے عزیزوں جیسا کہ ہم بہت سی باتیں ہیں جیسے کہ ہم ایک اچھے کھانے کی بات کرتے ہیں میرے عزیزوں اکثر لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ ڈیوٹیوز کے لیے گھروں سے باہر ہوتے ہیں وہ پڑھائی کے سلسلے میں ہوسٹلز میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھر نہیں جا سکتے اسی طرح ہم میں اس کے کھانے کھا کر ہوسٹلز کے کھانے کھا کر انہیں اپنی ماں کے ہاتھ کے کھانے کی یاد آتی ہے کہ ہماری ماں ہمیں کس طرح اچھا پکوانی کھانے کو دیتی تھی اور اسی طرح ہمارے جو کپڑوں کی سیلیکشن ہے وہ بھی ہماری ماں کیا کرتی تھی جب ہم بچپن میں تھے تو ہمیں خوبصورت دکھانے کے لیے ہماری تیاری ہمارے کپڑوں کو ہمارے اچھے درس جنگتی ہے وہ ہماری ماں ہی پیار کرتی تھی اور ہم کچھ نہیں تکرتے لیکن جو دیکھنے مالے ہوتے تھے وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ اتنا پیارا بیٹا کس کا ہے یہ اتنی پیاری بیٹی کس کی ہے میرے عزیزو ہمارا اچھا پہناوا ہماری ماں ہی کرتی ہے میرے عزیزو آج ہم مدر ڈے پہ جو ہم بات کریں گے تو میں ماں کے بارے میں بولنا چاہوں گی آج ہم بائبل کی روز سے سکھیں گے کہ ماں کیسی ہونی چاہیے یا میں کیسی ماں کا بیٹا ہوں یا میں کیسی ماں کی بیٹی ہوں آج صبح ہم ماں کے کردار کے بارے میں جانیں گے یا سمجھیں گے تو میرے عزیزو جو سب سے پہلی ماں ہے اس کا نام ہے ہنہ ہنہ جو تھی وہ بانج تھی اور اس کے کوئی اولاد نہ تھی آپ اس ہسٹری کو بہتر طور پر سب جانتے ہیں کہ ہنہ نے کس طرح خدا سے اپنے لئے اولاد کو مانگا اور وہ روتی تھی اور جو اس کی سوپن تھی وہ اس کا مزاق اڑاتی تھی وہ اس کو چڑھاتی تھی وہ تانے لگاتی تھی شاید اور بھی لوگ اس کو چڑھاتے ہوں گے تانے لگاتے ہوں گے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے یہ بانج ہے اور اس طرح وہ روتی رہتی تھی وہ میں نے آج کی دور میں بھی دیکھا ہے کہ جن بہنوں کے یا جن بیٹی ان کے اولاد نہیں انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو بہت سے تانے سننے پڑتے ہیں کہ یہ بانج ہے اس کے اولاد نہیں اگر کسی کے گھر میں بیٹی یا بیٹی کی تدائش ہوتی ہے تو بہنیں جب اس گھر میں چلی جائیں تو وہ اپنے بچوں کو چھپاتی ہیں کہ یہ بانج ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمہ خدا کے حضور پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور اس کا شہر اس کو تسلی دیتا ہے اور میرے عزیزوں ایک دن ہیکل میں جاتی ہے اور خدا سے دعا کرتی ہے اور خدا کے آگے خوب روتی ہے خوب گر گراتی ہے اور خدا اس کی دعا کا جواب دیتا ہے اور اس بانج کو خدا ایک دیتا دیتا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بانج کا گھر بساتا اور اس کو بچوں والی بناتا ہے اور میرے عزیزوں خدا نے اس کو سچ مجھ بچوں والی کر دیا آئیں میرے ساتھ مکالیں پہلا سیمیل اور اس کا پہلا باپ اس کی اٹھائیس تا چھبیس آیات اس کی چھبیس تا اٹھائیس آیات تک کلام خداون میں یو مرکم ہے اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے ہاں پاس یہاں کھڑے ہو کر خدا سے دعا کی تھی میں نے اس لڑکے کے لئے دعا کی تھی اور خدا نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی اس لئے میں نے بھی اسے خدا کو دے دیا میرے عزیزو یہاں ایک عورت ہے جس کو خدا نے اولاد سے نمازہ ہیں اور وہ خدا سے محبت کرنے والی عورت ہے اس کو جو خدا نے اولاد دی ہے وہ اس کو خدا کے گھر میں لے آئی ہے خدا کی خدمت کے لئے میرے عزیزو خدا نے اس کی جو منت تھی جو مراد تھی اس کو پورا کیا اور اس نے اس کے بدلے میں خداون کو ہی وہ بیٹا خدمت کے لئے دے دیا یہ کیسی ماں ہیں یہ اپنی بیٹے کو خدا کی خدمت کے لئے دینے والی ماں ہیں ہم بائبل میں ایسی ماں دیکھتے ہیں بارے میں دیکھتے ہیں جس نے اپنے بیٹے کو خدا کی خدمت کے لئے حیکل میں دے دیا میرے عزیزو آج زمانہ الگ ہے آج کل کی ماں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہیں انجینئر بنانا چاہتی ہیں اب بیٹا ہوں ایک بیٹا ہو یا ایک سے زیادہ بیٹے ہوں ماں چاہتی ہے کہ ایک بیٹا ڈاکٹر بن جائے ایک انجینئر بن جائے ایک آئی پیس آفیسر بن جائے ایک ایڈوکیٹ بن جائے اور خدمت کے لئے کسی کو بھی نہیں چلتی اپنے بیٹے کو کسی کو بھی خدمت کے لئے نہیں لاتی اکثر دیکھنے میں آیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ جو سب سے کمہ بچہ آتا ہے نا خدمت میں ڈال دیتے ہیں اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ پڑھائی نہیں کر سکتا یہ اپنے لئے پیسہ نہیں کما سکتا کم از کم خدمت ہی کر لے اکثر لوگ تین یا چار بچے ہن کو اچھی پوشٹ پر کوشش کرتے ہیں تو ایک بچہ اس کو خدمت کے لئے دے دیتے ہیں جو کہ کما نہیں سکتا میرے عزیزو ہمیں ایسی ماں نہیں ہونا بلکہ ہنہ کی طرح ہونا چاہیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کی خدمت کے لئے دے دیا خدا نے اس کی خدمت کے عوض اور بھی اولاد سے نوازا جو کبھی بانج ہوا کرتی تھی وہ آج ایک سے زیادہ بچوں کی ماں ہے میرے عزیزو ہم نے پہلی ماں کے بارے میں دیکھا جو کہ اپنے بچوں کی خدمت میں دینے والی ماں ہیں جو خدا کے لئے اپنے بچوں کو خدمت کے لئے دیتی ہے ہمیں ایسی ماں بننا ہے جو کہ اپنے بچوں کے لئے روز دعا کرے کہ اے خدا میرا بیٹا اور میری بیٹی کو اس دنیا کی غلط کاموں سے محفوظ رکھنا بری باتوں سے محفوظ رکھنا میرا بیٹا یا میری بیٹی کچھ بنے یا نہ بنے کچھ کمائے یا نہ کمائے لیکن میرا بیٹا یا میری بیٹی تیری خدمت گزار ہو تیری خدمت کرنے والی ہوں میرے عزیزو آج مدرس ڈے پہ جب میں یہ میسج کی تیاری کر رہی تھی تو مجھے اپنی امی کی اپنے ابو کی وہ باتیں شدت سے یاد آ رہی تھی جو وہ ہمارے ساتھ اکثر کرتی ہمیں لگتا کہ ہماری ماما بہت سخت ہیں بہت سٹک ہیں لیکن ہماری ماما ہم کو روز ملٹری سکول کی طرح صبح جگاتی دعا کرنے کو کہتی اور بغیر دعا کی یہ ہم ناشتہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں یہ روٹین ہوتی تھی ٹائم پر سونا ٹائم پر اٹھنا اور ٹائم پر دعا کرنا اور ٹائم پر ناشتہ کرنا تو اسی طرح ہم سب بہن بھائیوں کو عادت تھی خدا ان کے فضل سے آج ہم سب بہن بھائی خدمت میں ہیں بھائی جو ان سے ہیں کوائرز لیڈ کرتے ہیں ورشپ کرتے ہیں بہنے جو ان سے ہیں مختلف منسٹریز میں کام کر رہی ہیں میرے عزیزو آج ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو اکثر ہم یہودی کلچر کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ یہودی ماہ جو ان سے اپنے بچوں کو شریعت سکھاتی ہیں وہ کلام سکھاتی ہیں کہ میرے عزیزو وہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تب نہیں کرتی وہ جب خدا ان کو بلیس کرتا ہے جب ان کے اولاد ان کا رحم میں ہوتی ہے اس وقت سے ہی وہ ماہیں اپنے بچوں کی فکر کرتی ہیں وہ دعا کے لیے بیٹھتی ہیں وہ کلام کو پڑھتی ہیں آج ہم کیسی ماہیں ہیں آج اگر ہمیں ٹائم ملتا ہے تو ہم موبائلز پر رہتے ہیں آج ہمیں کچھ اور کام نہیں ہوتا تو گلز کھیل رہے ہوتے ہیں آج خدا کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اور ماہیں ہونے کے باوجود ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں آج ہم ایک ماہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں جو کہ خدا کی خدمت کے لیے اپنے اولاد کو دینے والی ماہ ہیں اب ہم بائبل میں دوسری ماہ کے بارے میں اور اس کے کردار کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ کیسی ماہ ہے میرے عزیزو یہ ایک بیبی سکھانے والی ماہ ہے آئے ہم اس کو بائبل میں پڑھیں گے دیکھیں گے میرے ساتھ دوسرا تباریخ اور اس کا بائبل میں پڑھیں گے آئیت ہم پڑھیں گے دیکھتے ہیں جو اپنی اولاد کو بدی کرنے کا مشہورہ دیتی ہے اسے بدی سکھاتی ہے تو یہ ایک ایسی ماہ ہے یہ ایک ایسی ماہ ہے جو اپنے بچوں کو بدی کے کام کرنے کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ اخیب کی طرح بدی کی راہ پر چلتا کیونکہ اس کی ماہ نے اسے سکھایا تھا میرے عزیزو آج بھی کچھ ایسی ماہیں ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسی راہ پر اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہیں ہمارے بچے گڑے میں گر جائیں گے ان کے سامنے مشکل ہے ایسا کرنے سے میرا بھی برا ہو سکتا ہے میرے بچے کا بھی برا ہو سکتا ہے میرے عزیزو وہ اپنی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنے سواد کے لیے اپنے گمند کے لیے یا کسی کو نیچے دکھانے کے لیے قیمائے اپنے بچوں کو بدی کی راہ کی طرف بکیل دیتی ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے غلط کر رہے ہیں تو بھی وہ ان کو نہ ڈانٹتی ہیں بلکہ ان کو غلط کاموں کے لیے اکساتی ہیں ان کے غلط کاموں پر پردہ ڈالتی ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندان میں بہت سے غلط کام نوجوانوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں اکثر ہمارے بچے باہر کیا کر رہے ہیں ماں کو پتہ ہونے کے باوجود وہ ان کو نہیں ڈانٹی ہیں ان کی رپورٹ نہیں لیتی ہیں کہ یہ کہاں گیا تھا اکثر ہمیں اتنی آمدلی اکثر ہماری اتنی آمدلی نہیں ہوتی جتنی مہنگی چیز ہمارے بچوں کے پاس ہوتی ہے تو ابھی ہم ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اس کے پاس کہاں سے آئی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے کسی دوست نے دی ہوگی بجائے کہ ہم اس کی جانچ پڑھتا کرنے کی بجائے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اگر ہم بچوں سے اس کے معاملات پر بات نہیں کر رہے تو ہم بچوں کو کھلی ازادی دے رہے ہیں ہم ان کو اکثر ہی ہیں کہ وہ غلط کام کرنے کے لیے کہ وہ جس راہ پہ بھی جا رہے ہیں ہمیں کوئی پروان نہیں وہ جیسے بھی کام کر رہے ہیں ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں مرح عزیزہ عیوب صابیر اپنے بچوں کے لیے قربانیاں چڑھاتا تھا دعائے کرتا تھا کہ میرے بچوں نے غلط کام کلی کیوں ہوں گے وہ ایک ذمہ دار باپ تھا اپنی اولاد کے لیے ہر وقت جاگنے اور دعا کرنے والا باپ تھا آج ہم کیسے ہیں کہ ہمارے بچے کیا ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے وہ کیا کیا کام کرتے ہیں وہ مبائل پر کیا کرتے ہیں دوستوں میں وہ کیا کرتے ہیں اسکول یا کالج میں وہ کیا کرتے ہیں یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا آئیں میرے عزیزو اس کا پتہ لگائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد بدی کی راہ پر چل پڑے اور ہم کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس راہ پر جانے کی وجہ اس کی ماں ہوتی ہے یہاں پر ہم بادشاہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں نے اس کو سپورٹ کیا ہے کہ وہ غلط کام کرے وہ بدی کی راہ پر چلے اس کی ماں اس کو ایک غلط راہ پر لے جا سکتی ہے اگر آج ہم دیکھیں تو نوجوان خود کشی کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ غلط کسی غلط کام میں پڑ چکے ہوتے ہیں گھر میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا اکثر ہم چرچ بچوں کو کہیں جانے کے لیے تو بچوں کی سٹیڈیز ڈسٹ آب ہوتی ہے بچے نہیں سنتے کہ ہم چرچے جائیں اور ہم دڑے جہاں سے ہوتے ہیں ان کو کہہ دے چلے چلے ٹھیک ہے یہ پڑ رہا ہے تو ہم اس کو چرچے نہیں لے پی جانا چاہیے تو میرے عزیزہ وہ تنہائی میں وہ اکیلے میں وہ غلط کاموں میں مختلع ہو چکا ہوتا ہے جن باتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے گھڑے میں گر جاتا ہے کیونکہ نہ تو اس نے خدا کے بارے میں جانا ہوتا ہے نہ اس کے ماں باپ میں اس کے بارے میں جانا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں وہ گھڑے میں گر جاتے ہیں وہ برے کاموں میں کرزوں میں پڑ جاتے ہیں ان کی دوستیاں سے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ان کو بدی کے کاموں میں قتل میں کرزے میں خودکشی میں پسا دیتے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ ماں باپ نے کبھی ان کی طرف تو تو میرے عزیزوں اس سے کیا فابط ہوتا ہے کہ کیا ہم بدی سکھانے والی مائے ہیں ہم اپنے بچوں کی جانچ نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں سمجھا رہے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کس راہ کی طرف جا رہے ہیں میرے عزیزوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں کہیں ہم بدی سکھانے والی مائے کی نہیں ہیں آج ہم نے اس بارے میں جاننا ہے کہ میں کس کردار کی ماں ہوں میں کس طرح کی ماں ہوں میرے عزیزو آئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آج کی تیسری ماں کے بارے میں جانتے ہیں میرے عزیزو تیسری ماں یہ بائبل میں ایک اچھی ماں کہلاتی ہے یہاں پر یہ ایک ماں کی نہیں یہاں پر دو ماں کا ذکر ہے یعنی ایک کے بعد دوسری ماں کا ذکر ہے آئے میرے ساتھ نکالیں دوسرا تمہاری ہے اس کا پہلا بات اور اس کی پانچ مہائت اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلائیا گیا جو پہلے تیری نانی لائس اور تیری ماں یونکے رکھتی تھی اور مجھے یقین ہے کہ تُو بھی رکھتا ہے آمین میرے عزیزو وہ یہاں پر ایمان کی بات ہو رہی ہے پالیس رسول تموتیس سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے وہ تیرا بے ریا ایمان یاد دلائیا گیا یعنی کہ میرے عزیزو خداون پر ایمان جو اس کا ہے وہ یہاں پر بائبل مقدس میں نکھا گیا ہے اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا بھی ایمان اس طرح کا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بچوں میں کلامِ مقدس کی آیات کو یاد کروایا جاتا ہے ان کو زبور یاد کروایا جاتے ہیں اور اکثر ہم جب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹا جلدی سے وہ والا زبور سناؤ زبور کانوے سناؤ زبور چوبیس سناؤ یا کوئی ورس سناؤ تو میرے عزیزو وہ جلدی جلدی سنا دیتے ہیں یہ ان کا علم ہے کیا یہ ایمان ہے علم الگ ہوتا ہے ایمان الگ ہوتا ہے تو موتیس کے اندر صرف علم نہیں تھا پالوس بولتا ہے کہ مجھے وہ تیرا بے ریا ایمان یاد دلائیا گیا جو پہلے تیری نانی لویس میں تھا چاہ تھا یعنی کہ ایمان پہلے تیری نانی لویس میں تھا اور اس کے بعد اس کی ماں میئے یعنی کہ میں اس نے اپنی بیٹی یونیکے کے اندر خدا پر دروسہ رکھنا خدا پر ایمان رکھنا ڈالا تھا اور یونیکے نے وہ ایمان جو اس کو اس کی ماں سے ملا تھا وہ ایمان اس نے اپنی بیٹی کے اندر ڈالا تھا اور اس کو سر آیا گیا کہ مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو اس کی ماں سے اس نے آیا اور اس کی ماں نے آگے اپنے بیٹے میں یعنی کہ نانی نے اپنی بیٹے میں ہے اور ماں نے اپنے بیٹے میں اس کو بڑھایا ہے اس کے اندر ڈالا ہے اس کو خدا پر ایمان لکھنا سکھایا ہے میرے عزیزوں آج ہمیں اپنے بچوں کو صرف علم نہیں سکھانا بلکہ ان کا ایمان خدا پر بڑھانا اور خدا کو جاننا اور ہر بات کے لیے خدا پر بھروسہ کرنا اور ان کے اندر ایمان کو بڑھانا ہے ہمیں سوچنا ہے کہ آج بچے بڑھے ہو گئے ہیں اور خود ہی سیکھ جائیں گے ہمیں ان کو بچپن ہی سے خدا پر بھروسہ رکھنا سکھانا چاہیے ہم یہاں پر دو ماں کو دیکھتے ہیں یعنی کہ نانی کو اور ماں کو جنہوں نے اپنے ناتی کو اور ماں نے اپنے بیٹے کو ایمان کے بارے میں سکھایا ہے میرے عزیزوں آج ہم اپنے بچوں کو ورسے میں کوئی بڑی چیز دیں یا نہ دیں کوئی بڑا مکان دیں یا نہ دیں لیکن ایک چیز ضرور دیں وہ ہے خدا پر ایمان رکھنا جو ان کی اگلی نسل تک جائے کلام میں لکھا ہے کہ بیٹے کی اس راہ پر ترگیت کر جس پر اسے جانا ہے تاکہ بھی نہ ہو کر بھی اس پر اس سے نہ ہتے یہ ایمان ہے میرے عزیزوں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایمان کو بڑھانے والی ماں ہے میرے عزیزوں اکثر جب ہمارے بچے انپیرے سے ڈرتے ہیں تو ہمیں ان کو خدا پر بھروسہ کرنا سکھانا ہے بیٹا آپ دعا کرو آپ کو میرے سے ڈر نہیں لگے گا اب سے وہ ایکزام دیتے ہیں کہتے ہیں ماما مجھے بہت ڈر لگتا ہے میری تانگیں کامتی ہیں تو ہمیں ان کو خدا پر ایمان رکھنا سکھانا چاہئے ہمیں ان کے اندر ایمان کو پیدا کرنا چاہئے ماں کے علم کو آپ بولیں بیٹا ایکزام سے پہلے آپ دعا کریں گے تو خداوند آپ کے ساتھ ہوگا خداوند آپ کے سارے ڈر کو دور بھگا دے گا خداوند ہر وقت آپ کے ساتھ ہے ہمیں بچوں کو خدا پر ایمان رکھنا بھروسہ کرنا چکھانا ہے آج ہم بائبل کی جو تیسری ماں کو دیکھ رہے ہیں وہ خدا پر بھروسہ کرنے والی ماں ہیں اور یہاں پر ایک نہیں یہاں پر تین نسلوں کا ذکر ہوتا ہے یعنی کہ نامی ماں اور بیٹا یہاں پر تین لوگوں کا ذکر ہے یعنی کہ ایک سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں خدا پر بھروسہ کرنا دکھایا گیا ہے میرے عزیزو یہاں ہم ایک اور ماں کے بارے میں جانیں گے یہ ماں تھوڑی الگ ہے یہ ماں دوسروں کے بچوں کی ماں بنی ہیں میرے عزیزو اپنے بچوں کی ماں تو ہر کوئی بنتا ہے اپنے بچوں کو ہر کوئی سنبھال لیتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے اپنے بچوں کو بہتر سے بہترین چیزیں دینے کے بارے میں سوچتا ہے اور دوسروں کے بچوں کے بارے میں اچھا سوچنا دوسروں کو بچوں کو اپنے بچوں کے برابر رکھنا اپنے بیٹا یا اپنی بیٹی بنا کر رکھنا اپنے میں ایک بہت بڑی بات ہے یا ایک بہت بڑی خدمت ہے اور یہ خدمت ملی تھی مامی کو جو روت کی ساز تھی روت ایک قرآنی عورت تھی غیر مسیحی تھی شادی کے بعد اس کا شہر مار جاتا ہے اس کا سسر مر جاتا ہے اس کا جیٹ بھی مر جاتا ہے اور وہ اپنی ساز کے ساتھ اپنے ملک کو لوٹ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر جانے کو نہ بول میری ساز جہاں تو رہے گی میں وہی رہوں گی تیرا خدا میرا خدا میرا خدا تیرا خدا میرا خدا تیرے لوگ میرے لوگ میرے عزیزو وہ کہتی ہے مجھے اپنے سے الگ نہ کر اور مومی جو روت کے ساتھ اس کے گھر جاتی ہے تو مومی جو اسے اپنے بیٹی کی طرح چاہتی ہے اپنی بیٹی کی طرح چاہتی ہے اس کا بھلا انتظام کرتی ہے میرے عزیزو یہ ایک ساز ہے جس نے بیوز کے بارے میں بتایا کہ کیسے تجھے بیوز کے پاس جانا ہے کیسے تجھے بیوز کو اپنی بات سمجھانا ہے بہت ہی یہ خوبصورہ سٹوری ہے ہمیں بائی بیوز میں یہ خوبصورہ سٹوری کو جب پڑھتے ہیں کہ کیسے بوز کی طرف اٹینشن ہوتی ہے روت کی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے روت کے ساتھ بوز کی شادی ہوتی ہے آئین اے ساتھ روت کی کتاب اس کا چوتھا باپ اس کی چودہ سے پنجھایا تھم پڑھیں گے اور عورتوں نے نمی سے کہا خداون مبارک ہے جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قربت کے بغیر نہیں چھوڑا اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہوا اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بہار کرنے والا اور تیرے بڑھاتے کا پالنے والا ہوگا کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے ساتھ بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے اور ساتھ بیٹوں سے بڑھ کر ہے وہ اس کی ماں ہے میرا عزیزہ یہاں پر ہم ساس اور بہو کی محبت دیکھتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ محبت ان کی ہے یہ عورتوں تک ملک تک پھیل گئی ہے ان کی جو بھی آپسی نزدیکی ہے یہ دوسرے لوگوں تک پہنچی ہے میرا عزیزہ تو ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنی محبت تھی یہ اس کی نسل ہے کیا اس کی ماں نے روت اس کی بیٹی کی نہیں ہے اس سماج کی نہیں ہے وہ دوسرے ملک کی تھی دوسرے مذہب کی تھی اس کو اس نے قبول کیا اور اتنا پیار دیا کہ پیار ہی نہیں بلکہ اس کو اس کے جیون کے لیے ایک اچھی راہ چنی اس کی زندگی کیسے بن سکتی ہے آئے گاں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا پیار کرتی تھی اور یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی ہے پوری عورتوں میں پھیل گئی ہے لوگوں نے نیٹ کیا ہے کہ یہ جو بہو ہے نومی کی جو بہو روت ہے اس کے لیے کیا مہینے رکھتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ تیری بہو تیرے لیے سات بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نومی کا پیار دیکھا تھا اپنی بہو روت کے لیے دوسروں کے بچوں کی ماں بننا وہ روت کی ماں نہیں تھی بلکہ وہ اس کے لیے اس کی ساس تھی میرے عزیزو جب ہم اچھا ہوتے ہیں خداون میں ہم خدا کے کلام کو جانتے ہیں ہم محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو میرے عزیزو پھر ہم ایک ہسٹری میکر بنتے ہیں یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نومی جونسی ہے وہ ایک ہسٹری میکر ساس بنی آج کئی ماں ہیں جو ساس کا کردار دبا رہی ہیں وہ اپنے بیٹوں کی تو ماں ہیں لیکن کیا اپنی بہو کے لیے بھی وہ ماں بننا چاہتی ہیں نومی کی طرح وہ اپنے بہو جو اس کے رحم سے پیدا نہ ہوئی تھی لیکن وہ اس کے لیے ماں بنی ہیں اسی طرح میرے عزیزو جو آپ کا بیٹا ہے جو آپ کے رحم سے پیدا ہوا ہے اس کی جو بیوی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کہلائے گی وہ آپ کی بیٹی ٹھہرے گی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے خاندان سے آئی ہے میری بہو میری ماں میری بہنوں میری ماں اسے قبول کریں نومی نے اسے قبول کیا جیسے اس کی وہ سبھی بیٹی نہیں تھی آج میں تمام ساسوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی اپنی بہووں سے ایسا پیار کریں جیسا وہ اپنی بیٹیوں سے کرتی ہیں ماں تو دنیا کی بہت ہیں لیکن دوسروں کے بچوں کی ماں ہونا یہ بہت زیادہ سراہ جانے والی بات ہے اس کا مول زیادہ ہے دوسروں کی بچوں کی ماں ہو جاتی ہیں ایک ساس دوسرے کی بیٹی کی ماں بن سکتی ہے میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی بیٹیوں کو بھی ایسے ہی اپنائیں جیسے کہ وہ ہماری بیٹی ہیں تاکہ ہم جب محبت کریں تو ہم بھی ایک ہسٹری میکر بات کرسکیں میرے عزیزو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں خاص طور پر جو بیٹوں سے بہت زیادہ پیار کرنے والی ماں ہوتی ہیں تو بچے جس کھلونے سے بہت زیادہ ٹیائجٹ ہوتے ہیں بہت اس کو پسند کرتے ہیں تو ماں جانسیہ اس کھلونے کو بہت سنبھال کی رکھتی ہے کہ میرا بیٹا اس کھلونے کو پسند کرتا ہے وہ اس سے زیادہ کھیلتا ہے تو اسی طرح میرے بہنوں اگر آپ اچھی ماں بننا چاہتی ہیں تو آپ اپنے بیٹوں کی بیویوں سے پیار کریں کیونکہ وہ ان کی زندگی کا ساتھی ہوتے ہیں اور وہ اسے پسند کرتے ہیں اور جب آپ بھی اپنے بہت سے پیار کریں گے تو آپ اپنے بیٹے سے بھی اس سے دگنا پیار پائیں گے کیونکہ بچوں کو اپنے ماں باپ کی طرف ہونا تھا وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن آپ اگر دوسروں کے بچوں کی ماں ہوں گی تو خداوند آپ کو اس کا بدلہ دے گا وہ آپ کے بچے آپ سے بہت پیار کریں گے ہائے میرے عزیزو ابھی ہم پانچویں اور آخری ماں کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کس طرح کی ماں تھی یہ ماں جو ہے بہت در کے محول اور خوف کے محول میں رہنے والی ماں ہے اس کے ملک میں بہت سا ناٹا چھایا ہوا ہے چاروں طرف خون ہی خون ہیں بچوں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں یہ ایسے ملک میں رہتی ہے جہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے اور میرے عزیزو وہ ماں کون ہے وہ ماں موسیٰ کی ماں ہے یہ کیسی ماں ہے بائبل فرماتی ہے آئے میرے ساتھ خروج کی کتاب اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی سے تین آیا تک ہم پڑھیں گے اور لاوی کے دھرانت کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیعہ کیا وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے یہ دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے تین مہینے تک اسے چھپا کر رکھا اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرہ لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤں میں چھوڑ دیا اور اس کے بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں یہاں پر ایک شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ہے ایک لاوی کا گھرانہ ہے اور یہ موسیٰ کے بارے میں ہیں میرے عزیزوں اس ملک میں رہنا سان نہیں ہے اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں اس کو ہم سارا دیکھتے ہیں تو یہاں پر بادشاہ نے دائیوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ اگر ان کے بیٹے ہیں تو اس کو مار دیا جائے اور اگر بیٹی ہوں تو اسے چھوڑ دیا جائے میرے عزیزوں اس ملک میں جس میں یہ کانون جاری کیا ہے بچوں کو مارنے کا رہنا آسان نہیں تھا یہاں پر پولیس ان کے فوج کے حاکم آتے ہوں گے دھروں میں چکر لگاتے ہوں گے بچوں کو دیکھتے ہوں گے کہ کہیں کسی کا بیٹا تو نہیں پیدا ہوا کیونکہ بادشاہ کے دن میں خوف تھا کہ کوئی بادشاہ نہ بن جائے کوئی مسیحہ نہ آ جائے تو اس نے حکم دیا کہ بچوں کو مار دیا جائے میرے عزیزوں شاید لاوی گھرانے کا بھی نمبر آنے والا تھا یہ جو لاوی گھرانا ہے یہ بھی اس بارے میں سوچتا ہو پریشان ہوتا ہو انہوں نے بیٹے کو ایک دن نہیں بلکہ تین مہینے تک چھپا کر رکھا میرے عزیزوں کیسے انہوں نے اس بچے کے رونے کی آواز کو چھپائے ہوگا کیسے اس نے اس بچے کو اور دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہوگا میرے عزیزوں دانیوں کو حکم ملا تھا کہ مار دینا بیٹوں کو اور بیٹیوں کو چھوڑ دینا تو کیسے اس نے لوگوں سے اس بچے کی حفاظت کی ہوگی یہ کیسے اس نے ان کو اس سے چھپایا ہوگا لیکن جب اسے لگا کہ اب میرا بچہ تین مہینے کا ہو گیا اور زیادہ ٹائم ایک کو چھپا نہیں پاؤں گی جب اس کو یہ مشکل لگا تو اس نے ایک اور راہ چونی ہم تیسری آیت میں پڑھتے ہیں اور جب وہ اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکندوں کا ایک توکرہ لیا اور اس پر چکری مکٹی اور رال لگا کا لڑکے کو اس نے رکھا اور اسے دریاء کے کنارے جھاؤں میں چھوڑ آئی میرے عزیزوں نے بچے کے لیے اگلی راہ بھی چونی ہے اس نے بچے کو توکری میں رکھ کر پانی میں بہا دیا اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ اس کا پیچھا کرے اور دیکھے کہ یہ توکری کہاں جاتی ہے اور میرے عزیزوں جاتے جاتے توکری فیران کی بیٹی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہ اس بچے کو اٹھا لیتی ہے اور پھر وہ موسیٰ کی بہن اس کے پاس آتی ہے اور اسے پیوچھتی ہے جیسے کہ وہ انجان ہے وہ اسے پیوچھتی ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے تو ہی اسے دودھ پلانے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں تو وہ خود ہی کہتی ہے کہ میرے جاننے والی ایک عورت ہے اگر آپ کہو تو میں اسے بلاؤں اور میرے عزیزوں یہاں ہاں میں ماں اور بیٹی کی ملی بھگت نظر آتی ہے میرے عزیزوں یہ ملی بھگت کسی بدی کی نہیں ہے بلکہ ایک بچے کو بچانے کی ہے ایک نسل کو بچانے کی ہے اور ماں جاتی ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اسے کھڑا کر دیتی ہے اور کانو کان کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ بچہ کس کا ہے میرے عزیزوں یہ کیسی ماں ہے یہ ماں پروٹیکشن دینے والی ماں ہے یہ اپنے بچے کی حفاظت کرنے والی ماں ہے تین مہینے تک نہیں اس کو اس نے تحفظ دیا بلکہ اس کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کو پروٹیکشن دے رہی ہے کیا آج ہم ایسی ماں ہیں جو اپنے بچوں کو پروٹیکشن دیں ان کے لئے پروٹیکشن کی دیوار بن سکیں کہ ہمارے بچے کسی راستے پر جا رہے ہیں کس سنٹ بڑھ رہے ہیں یہ شاید ہمیں پتہ ہی نہیں لیکن ہماری دعا ان کی حفاظت کر سکتی ہے میرے عزیزوں آج ہم دعا اور روزے کے ساتھ اپنے بچوں کو باہر نکالیں بچوں کے لئے دعا میں کھڑے ہو جائیں ان کی حفاظت کریں ان کی صحت کی حفاظت کریں ان کی روحانی حفاظت کریں بائبل کے مطابق آج ہم نے پانچ ماں کے کردار کو جانا تاکہ ہم جان سکیں کہ میں کس طرح کی ماں ہوں آج تمام بچے جان سکیں کہ وہ کس طرح کی ماں کی اولاد ہیں آج یہ میسج دونوں کے لئے تھا ماں کے لئے بھی اور بچے کے لئے بھی کون کون سی ماں تھی پہلے ہم نے ہمنا کے بارے میں جانا جو خدا کی خدمت کے لئے اپنے بچوں کو دینے والی ماں بنی دوسری ماں اطلیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں جو اپنے بچوں کو ببی کی راہ دیتی ہے وہ اپنے بچوں کو ببی کے بارے میں سکھاتی ہے اور تیسری ماں کو ہم نے دیکھا جو کہ ایمان میں بڑھانے والی ماں ہیں اس کو جانا لوئس کو اور یونیکے کو اور چوتھی ماں دوسروں کے بچے کی جو ماں بنی جیسے کہ ہم نے پڑھا روت اور نومی کے بارے میں کہ کس طرح اس نے اپنی بہو کے لئے ایک اچھا انتظام کیا اور پانچھ ہی ماں حفاظت کرنے والی ماں موسیٰ کی ماں وہ حفاظت کرنے والی ماں تھی میرے عزیزو آج ہم کیسی ماں ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو ببی کی راہ پر تو نہیں لے کے جا رہی ہیں اکثر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کے بچوں کو کوئی جنگ کرتے ہیں تو ماں باپ بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج کوئی گھن نہیں ہمارے بیٹا تین سال کی سزائے کاٹ کر آ جائے گا انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے وہ کس راہ پر جا رہا ہے میرے عزیزو کیا ہم بدی کی راہ پر لے جانے والے ماں باپ ہیں آج اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے آج ہمارے بچے غیر مزاہد میں چلے جاتے ہیں آج ہم بچوں کو چرچ نہیں لاتے اور وہ ایک بڑی بدی میں پڑ جاتے ہیں بچوں کو تنہا رہنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ تنہا رہ کر بہت سی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے شولڈر پر کوئی ان کو تسلیل دینے والا نہیں ہوتا کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہوتا اور وہ بچے غلط راہ پر چلے جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں وہ غیر نظر میں چلے جاتے ہیں وہ سوسائیڈ اٹم کر لیتے ہیں وہ بیبی کی راہوں پر چلتے ہیں وہ نشہ میں پڑ جاتے ہیں وہ کرزے کی معانت کے نیٹی آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی کانسلیل خدا کے کلام سے کی نہیں ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ وہ خدمت نہیں آئے ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں خدا کے کلام کے بارے لیے ہم کہتے ہیں جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ لیں گے میرے عزیزو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں چھ سال تک آپ ان کو خوب پیار کریں ان کو سکھائیں لیکن چھ سال کے بعد آپ اپنے بچوں کے لیے تربیت کا وسیلہ بنیں آپ ان کو سمجھائیں کلام میں لکھا ہے اپنے بچے کو چھڑی سے باز نہ رکھیں میرے عزیزو جب ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ان کو ڈانٹتے نہیں سمجھاتے نہیں تو ان سے دشمنی کرتے ہیں میرے عزیزو بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو بچپن ہی سے تربیت کریں جب بچہ سولہ سال کا ہو جاتا ہے پندرہ سال کا ہو جاتا ہے جب وہ غلط کام کرتا ہے تو میرے عزیزو آپ کچھ بھی کر لیں آپ اس پر بم پھاڑ دیں اس کو سمجھ نہیں آگا کیونکہ آپ نے اس کو فیلڈ ہی نہیں کروایا آپ نے اس کو بچپن سے سکھایا ہی نہیں ہے میرے عزیزو آج ہم جانیں ماں کے کردار کے بارے میں آج کلام ہماری اصلاح کرتا ہے آج ہم کلام سے سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کی ماں ہیں اور بچے جانیں کہ ہم کس طرح کی ماں کی اولاد ہیں آج ماں کے کردار سے اپنے آپ کو جانچیں میرے عزیزو آج وہ بھی ہے کہ اپنی ماں کو تھنکس بولیں کہ اس کی کیار کے لیے اس کی وجہ سے آج میں ہوں ماں تو ہے تو ہن ہے ماں کا شکریہ دا کریں ماں کو اپریشیئیڈ کریں اگر وہ بڑی ہو گئی ہیں وہ جوان ہیں وہ چاہے جیسی بھی ہیں آئیں اپنی ماں کی عزت کریں ان کا حکم مانیں ان سے بات کریں ان کے گلے لگیں کہ میری ماں میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تیری وجہ سے میں آج ہوں میرے عزیزو ہیپی مدس دے ہر روز مدس دے ہے کیونکہ ماں کے بغیر کوئی بھی دن نہیں ہوتا تو میری طرف سے آپ سب کو ہیپی مدس دے مدس دے جیسی رئی سے گریشتки بخشیر دے де پر ....... everytime گرخشیر گرهاً